پاکستان اور طالبان حکومت کے مابین افغان نیشن آرمی کو منظم کرنے اور اسے تربیت دینے کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے تاہم دفاع تجزیہ کاروں کا کہنے ہے کہ پاکستان کو تب تک ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے جب تک بین القوامی دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے ورنہ پاکستان کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بی بی سی نے پاکستان کے عالی عسکری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان افغان نیشن آرمی کی تنظیم نو اور اس کی جنگی تربیت میں مدد دینے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں افغان حکام سے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے دفاعی حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ نے فوج کو بہت مضبوط کیا ہے اور اب اس کے پاس روایتی جنگ کے علاوہ انصداد دہشتگردی آپریشنز کا وسیع تجربہ بھی موجود ہے یہی وجہ ہے کہ فوجی تربیت کے معاملے پر پاکستان کو ایک بینل اقوامی فوج کے طور پر دیکھا داتا ہے اور دوسرے ممالک اپنی افغان کی تربیت کے لیے اس سے روجو کرتے ہیں تاہم سیکیورٹی امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایسا فیصلہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس وقت اسلام آباد ایسا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طالبان اور ان کی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے پاکستان بینل اقوامی طور پر تنہا ہو سکتا ہے کیونکہ اقوام متحدہ طالبان کو ایک دہشتگرد تنظیم قرار دے چکی ہے اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی ابھی تک اس کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئے لہٰذا پاکستان کو اتنا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے انتظار کرنا چاہیے کہ دنیا افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی جانب آئے بی بی سی کے مطابق پاک فوج کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ آئی ایسا کے سربراہ لیپٹنین جنرل فیض حمید کے حالی دورہ قابل کا ایک مقصد اس معاملے پر بات چیت کرنا تھا تاہم اسکری ضرائع کا کہنا ہے کہ یہ پیشکش پاکستان کی جانب سے موجودہ افغان حکومت کو تسلیم کیا جانے اور افغان فوج میں تمام حلقوں کی نمائندگی سے مشروع تھے اور اس حوالے سے کوئی فوری فیصلہ نہیں کیا جائے گا فوج کے ایک اور آلہ افسر کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر پاک افغان بات چیت تو جاری ہے تاہم فی الحال اس کا کوئی بقاعدہ روٹ میپ موجود نہیں اور ایسا کوئی فیصلہ تب تک ممکن نہیں جب تک تالیبان حکومت کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا وزیراعظم عمران خان اس بارے میں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ خطے کے دیگر موالک کے ساتھ مل کر افغانستان میں تالیبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا خیال رہے کہ حال ہی میں وزیراعظم عمران خان نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان خطے کے دیگر موالک کے ساتھ مل کر تالیبان کی حکومت تسلیم کرنے سے مطالق حتمی فیصلہ کرے گا گزشتہ دو ماہ کے دوران جب تالیبان افغانستان کے دارالحکومت قابل کے جانب پیش قدمی کر رہے تھے تو اس دوران بعض علاقوں میں افغان فوجی دستوں کے ہتھیار ڈالنے اور کئی مقامات پر تالیبان جنگجوں کے ساتھ شامل ہونے کی خبریں سامنے آئیں یہی نہیں بلکہ بعض علاقوں میں مقامی حکام نے یقینی شخص دیکھتے ہوئے اور خون خراب روکنے کے لیے افغان فوجی دستوں کو ہدایت دیں کہ تالیبان سے لڑائی نہ کی جائے بعض اطلاعات کے مطابق مورال نہائیت پست ہونے کی وجہ سے بھی کچھ افغان فوجی میدان سے بھاگ گئے تاہم دوسری طرف افغان نیشنل آرمی کے کئی اہلکار پنچیر میں تالیبان کے خلاف اتحاد میں بھی شامل ہوئے اور لڑائی بھی جاری رکھی جبکہ افغان فوج کے سپیشل سبسیس گروپ نے بھی جنگ جاری رکھے تاہم قابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد اب افغان نیشنل آرمی اور ائر فورس مکمل طور پر منتشر ہو چکی ہے جبکہ ان کے پاس موجود سازو سامان تالیبان کے قبضے میں ہے تالیبان کے قبضے سے قبل افغان فوج کی تعداد کے حوالے سے بھی کوئی حتمی ڈیٹا موجود نہیں تھا امریکی صدر نے جولائی میں اپنے ایک بیان میں افغان فوج کی تعداد تین لاکھ بتائی تھی تاہم دیگر حل کے اتعداد ڈیٹ سے دو لاکھ کے درمیان بتاتے ہیں امریکہ نے افغانستان کی افغان کی تربیت کا اربون ڈالر کا منصوبہ سن دوہزار دو میں شروع کیا تھا اس سے قبل تالیبان کے دور حکومت میں سن انیس سو ستانوے میں تالیبان نے اسلامی آرمی آف افغانستان کے نام سے فوج قائم کی تھی اس سے قبل سن انیس سو ساٹھ سے انیس سن نوے تک افغانستان کی مسلحہ افغانستان کی تربیت اور ان کے پاس موجود اسلحہ روس کی طرف سے تھا سن دوہزار دو میں امریکہ نے افغان آرمی جبکہ سن دوہزار پانچ میں پولیس اور ائر فورس کی تربیت کا بیڑا اٹھایا تاہم امریکی دارے سپیشل انسپیکٹر جنرل فور افغانستان ریکنسٹرکشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق خود امریکہ نے افغان فورس کی جنگی تیاری سے مطالق درست اندازے نہیں لگائے اور نہ ہی اس سے مطالق کوئی موثر اور طویل المدتی طریقہ کار موجود تھا امریکہ نے افغان آفارس کی تربیت اور انفرسٹرکچر پر براہ راست اٹھاسی ارب ڈالر سے زائد رقم خرچ کی ہے ابتدائی طور پر افغان فورس کی تربیت کا انتظام امریکہ کا اسکری تعاون کا دفتر سنبھالے ہوئے تھا تاہم بعد میں دیگر امریکی دارے جن میں پرائیوٹ کانٹریکٹرز بھی شامل تھے اس تربیتی پروگرام کا حصہ بنے سن دوہزار چھے میں کمبائنڈ سیکیورٹی ٹرانزیشن کمانڈ افغانستان قائم کی گئی اور آخر میں یہی ذمہ داری ریزولوٹ سپورٹ مشن یعنی آر ایس ایف کو سوپے گئے اس کے علاوہ افغانستان کی بری اور فضائی افعاد کے افسران اور جوانوں کے بڑی تعداد انڈیا کی مختلف ایکیڈمیز میں بھی زیرے تربیت رہی ہے روان برس اگس میں افغانستان سے غیر ملکی افعاد کے مخمل انخلاب اور تالیبان کے جانب سے ملک میں جاری پیش قدمی کا داران افغان افعاد منتشر ہو گئے فوج میں بڑے پیمانے پر کرپشن، فوجی دستوں کے لیے ساز و سامان اور سہولیات کا فکتان تنخواہوں کا ناملنا اور بڑی تعداد میں گھل سل جز جیسی خبریں افغان فورسی سے منصوب رہی ہیں افغان آدمی کی طبیعت کی تجویز بارے سابق سیکریٹی دفاع عاصف یاسین کہتے ہیں کہ فیلحال پاکستان کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تالیبان بہت زیادہ مشوروں سے اب تنگ ہوتے نظر آتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ خاموش رہیں، صورتحال کا جائزہ لیں اور افغان انسان کو اس درخواست کے ساتھ آنے دے کہ وہ اپنی فوج کی ہم سے تربیت کرانا چاہتے ہیں ہم تیار رہیں، ہمارے پاس قابلیت بھی ہے اور صلاحیت بھی پر آمادہ ہو جائے